دوستو اگر آپ بھی رویت شرما کو خطرناک بلے باز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو نریندر موڈی نے کر دیا پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر جی ہاں دوستو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار بائس کے شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ نریندر موڈی نے دکھا دیا ہے ورلڈ کپ سے باہر کا راستہ دکھایا تو یہ آپ کو بتائیں گے ہی ساتھ ہی ساتھ نریندر موڈی کے دوارہ دیئے گئے بیان کو بھی بتائیں گے تو جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ریشب بانت اور ویرات کھولی میں سے کون ہے خطرناک بلے باز اس کا جواب نیچے دیا کہ کومنٹ باکس میں ضرور تھے دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ایک طرف بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہی ہے تو دوسری طرف بی سی سی آئی نے چناب ختم ہو چکے ہیں ایسے میں جہاں پر ایک بار پھر سے بی سی سی آئی کے سچند بنے جیش شاہ نے حال ہی میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں ہونے والا اگلا ایشیا کپ پاکستان میں نہ ہو کر کسی نیوٹرل جگہ پر ہی ہوگا کیونکہ پاکستان میں کھیلنے کے لیے بھارتی ٹیم کی سرکار نے بھارتی ٹیم کو منجوری نہیں دیئے اس بیان کے بعد پورے کرکٹ جگت میں تیلکہ مجھ گیا ہے جس کے بعد ویروڈی ٹیم کی طرف سے ترہ ترہ کے بیان سامنے آنے لگے جہاں ویروڈی ٹیم کے بڑے بڑے دگجوں نے ورلڈ کپ میں نہیں کھیلنے کو لے کر بھارت کے خلاف زہریلا بیان جاری کیا لیکن اسی بیچ نریندر موڈی نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے جس میں نریندر موڈی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس طریقے سے پاکستانی ٹیم بار بار دھمکیاں دے رہی ہے کہ وہ ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی اس دھمکیوں کو پاکستان کی ٹیم دے گی تو پاکستان کی ٹیم کا حش بہت بڑا ہوگا اور پاکستان کی ٹیم اس بات کو سوچنے کے لیے مجبور ہو جائے گی کی آخر کار ایسا کیا ہوگی جس کے کارن ان کے بورڈ میں کافی زیادہ بیواد ہو رہا ہے تو وہی نریندر موڈی نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم بار بار بھارت تو دھمکی دے رہی ہے کہ ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے 2023 میں نہیں آئے گی اگر آنا چاہتی ہے تو آپ کا سواغت ہے لیکن اگر وہ نہیں آنا چاہتی ہے تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر آپ آئیں گے تو آپ کا سواغت ہوگا انیا تھا آپ کے بینہ ٹونمنٹ میں کوئی بھی رکاوٹ دیکھنے کو نہیں ملے گی تو نریندر موڈی نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ٹیم اس بات کو بلکل بھول جائے کہ بھارت کیا کر سکتا ہے بھارت یہ ٹیم چاہے تو اس سمیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی آپ کو باہر پھینک سکتی ہے کیونکہ بھارت یہ ٹیم کے پکش میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کو آئی سی سی نگار نہیں سکتا اور ابھی ابھی حال ہی میں جیسا بھارت کا آئی سی سی کے لیے پرتی ندھتو کریں گے اگر وہ آئی سی سی چیئرمن پت کا چناب لڑتے ہیں تو وہ چیئرمن بھی بن جائیں گے ایسے میں ان کے اس بیان کو سچ ہونے سے کوئی نیروک پائے گا اس کے کاران پاکستان کی ٹیم چپ چاپ رہے انیا تھا ان کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے باہر پھینکنے کا دخ بی سی سی آئی رکھتا ہے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کو باہر کا راستہ دکھا دینا چاہیے یا نہیں اپنی راہ نیچے دیا گے کمنٹ ڈاکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد